امان فرود تذکرہ آج ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی کے بہت پیارے اور عظیم صحابی تلحہ بن عبادلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے عظیم صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے من سر رہو ان ینظرہ الہ رجولن یمشی الالعرض وقر قضا نحبہ فالینظر الہ تلحہ بن عبادلہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ایسے بندے کو دیکھیں جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے اور وہ زمین پر چل رہا ہے یعنی وعدہ پورا کر دیا ہے یعنی وہ شہید ہے مگر دنیا میں ہے زندہ شہید تو وہ تلحہ بن عبادلہ کو دیکھ لے تلحہ بن عبادلہ زندہ شہید ہے یہ خود کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ اپنے کافلے کے ساتھ شام گیا بسرا گیا تو ہمارا کافلہ تھا تجارت کے لیے کاروبار کے لیے وہاں ہم گئے اور ساتھی کہتے ہیں کہ یہ تلحہ بن عبادلہ بڑے ذہین تھے کاروبار کے بابلے میں بڑے سمیدار تھے اور کاروبار کے ان میں بڑی ترقی ہوتی تھی ان کو بڑی سمید تھی بزنس کرنا اور پیسہ کمانا کہتے ہیں لوگ سارے اپنے اپنے کاروبار میں لگے گئے ایک دل صبح صبح میں گیا کاروبار میں لوگ کوئی چیزیں خرید رہے تھے کچھ بیچ رہے تھے تو وہاں ایک راہب کھڑا تھا عیسائیوں کا پادری یا یہودیوں کا عیسائیوں کا پادری اس نے یہ اعلان کیا اس کو راہب کہتے ہیں اس نے اعلان کیا کیا تم میں سے کوئی شخص مکہ سے آیا ہے تمہیں پاس سے کھڑا تھا میں نے کہا جی جی میں آیا ہوں انہوں نے کہا کیا وہاں مکہ مکہ کرما میں احمد کا ظہور ہو چکا ہے میں نے کہا احمد کون ہے تو وہ کہتے ہیں کہ احمد آخری نبی ہے جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ عبداللہ عبدالمطرب کے بیٹے ہیں کیا وہ آ چکے ہیں میں نے کہا مجھے معلوم نہیں ہوں انہوں نے کہا وہ آخری نبی ہے ان کا اس مہینے ظہور ہونا تھا انہوں نے اس مہینے آنا تھا کہتے ہیں میری خوشی کی انتہا نہ رہی تو اس نے کہا جا کر ان کا کلمہ پڑھ لینا کہتے ہیں میں نے اپنا سارا سمان چھوڑا سمانے تیارت چھوڑا میں نے اپنی وہاں سے سواری لی اور باگتا ہوا بہت جزی سے مکہ کرما پہنچا میں نے پوچھا مکہ کرما میں گھر والوں سے کیا ہمارے جانے کے بعد یہاں کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے تو گھر والوں نے کہا جی یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کہتے ہیں میں نبی ہوں اور ان کی بات ابو بکر نے مان لی ہے ابو بکر صدیق ان کی بات مان لی ہے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے کہتے ہیں میں فوری ابو بکر کی پاس آیا ابو بکر بڑے سخی تھے بڑے فیاض تھے بڑے نرم دل تھے ان کی بڑی وہاں مقام پر میں عزت اور قدر تھی وہ ان کے پاس آئے مجھے ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی تھیں میں پہلے بھی ان کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا ایسے یہ معاملہ ہوا کہتے ہیں ہاں میں نے ایسے معاملہ ہوا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تمہیں میرے ساتھ آؤ میں بھی ان کے ساتھ کیا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت اسلام دی اسلام فیش کیا دعوت دی میں نے اسلام قبول کر لیا قلعہ بن عبداللہ خود کہتے ہیں کہ میں چوتھا بندہ تھا جو ابو بکر صدی کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا چوتھا آدمی میں ہوں جنہوں نے ابو بکر کی دعوت پر اسلام قبول کیا مجھ سے پہلے تیر لوگ اسلام قبول کر چکے تھے کہتے ہیں میں گھر آیا میں نے ماں سے کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تو میرے گھر والے میرے سخت خلاف ہو گئے میرے مخالف ہو گئے اور مجھے گھر میں بڑی مشکلات آئیں ان کے والدہ کا نام تھا صحابہ انہوں نے مجھے تنگ کیا اور مجھے تکلیفیں دیں گھر والوں نے پورے ایک خاندان والوں نے دفعہ ایسا ہوا کہ صفحہ مروہ کے پاس بہت سارے لوگ کھڑے تھے یہ واقعہ بیان کرنے والے ہیں مسعود بن خراش انہوں نے کہا یہ واقعہ ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اس کے ہاتھ پیچھے گردن پر باندے ہوئے ہیں اور لوگ اس کو دھکے مار رہے ہیں لوگ اس کو پتھر مار رہے ہیں تو ایک عورت ہے پیچھے سے باقی بھی کافی عورتیں ایک عورت ہے وہ اس کو گالیاں نکا رہی ہے چیف چلا رہی ہے اور گالیاں نکا رہی ہے میں نے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے اور یہ عورت کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ اس لڑکے نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین قبول کر لیا ہے مار کھاتے ہوئے مشکلات میں مشکلات سہتے ہوئے یہ لوگ طلح بن عبید اللہ اسی کے ساتھ ہی ایک مکہم کرمہ کا مشہور ایک سردار تھا اس کا نام تھا نوفل بن خویلت اس نے طلح بن عبید اللہ کو بھی اور اب وقت صدیق کو بھی ان دونوں کو اس نے باندھ دیا اور باندھ کر بہت مارا ان کے قبیلہ والوں نے ان کو بہت مارا بڑی سزائیں دیں تو ماں سے پوچھا گیا کہ تو کیوں ایسے کر رہی ہے اس کے ساتھ کہاتی ہے میرا پیال تھا کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر یہ قوم کا سردار بنے گا اس نے اپنا دین چھوڑ دیا کوئی نیا دین قبول کر لے اس لیے اس کو یہ سزا مل رہی ہے تو یہ لوگ بڑی مشکل سے انہوں نے اسلام کے لیے خدمات دیں ماریں کھائیں انہوں نے اسلام ہم تک پہنچایا پھر اس کے ساتھ ساتھ جنگی اہد کا واقعہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ جنگی اور میں اللہ کے نبی کے پاس گیارہ انساری صحابی رہ گئے تھے اور ایک مہاجر صحابی رہ گئے تھے اور گیارہ صحابی انساری تھے اور یہ مہاجر طلاعہ بن عبیداللہ تھے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کفار نے حملہ کیا مشرقین مکہ نے حملہ کیا آپ نے فرمایا میرا مجھے یعنی کون بندہ ایسا ہوگا جو میری فاسد کرے گا طلاعہ نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی فاسد کرتا ہوں میں آپ کا چاہو کرتا ہوں آپ نے فرمایا طلاعہ نہیں ابھی آپ نہیں ایک انساری صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کی فاسد کرتا ہوں میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کفار کے مقابلہ کرتا ہوں فرمایا ہاں ٹھیک ہے تو وہ انساری صحابی لڑتا لڑتا شہید ہو گیا پھر آپ نے کہا کون میرا بچاؤ کرے گا کون میری سکوٹی کرے گا کون میرے سامنے کفار سے لڑے گا مشرقین سے لڑے گا میں نے پھر کہا طلاعہ نے کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ میں اللہ کے سور فرمایہ نہیں ابھی نہیں پھر ایک اور انساری آگے بڑھے انہوں نے پھر اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے کفار کا مقابلہ کیا اب وہ شہید ہوگی اسی طرح وہ یعنی کے یعنی سے ابھی شہید ہوگی انساری صحابہ کرانہ تو اللہ کیا تھا میں خود آگے بڑھا پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اتنے کفار آتے مشرقین آتے جنگ اہد میں تو میں سب کو مارتا سب سے لڑتا اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی کو بھی میں جہب میں کفار کو پیچھے اٹھاتا تو اللہ کے نبی کو اوپر پہاڑی کی طرف لے جاتا ہے پھر کفار آگے بڑھتا ہے پھر ان سے لڑتا ان کو دور بگھاتا پھر اللہ نے بھی میں آگے بڑھاتا یہاں تک میں اللہ کے نبی کو ایک محفوظ مقام پر لے گیا جب محفوظ مقام پر لے گیا تو پھر میرے پاس اببکر صدیق آئے اللہ کے نبی کے پاس ابو بکر صدیق آئے اللہ کے نبی کے دانت شہیر ہو چکے تھے ہونٹ پھٹ چکے تھے اور ماتے پر ایک لوہے کی کڑی لوہے کا کوئی تیل تھا وہ اندر داخل ہو گیا تھا اللہ کے نبی بیچارے چکاوٹ سے چور اور زخموں سے چور دانت شہیر ہو چکے ہیں اور ہونٹ بھی پھٹے ہو گئے ہیں اللہ کے نبی کو ابو بکر صدیق مرہم پھٹی کرنے لگے آپ نے فرمایا مجھے چھوڑو طلح کی خبر لو طلح کا پتہ لو ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا طلح کو اور طلح کے جسم پر ستیر سے زیادہ جسموں کے نشان تھے اور وہ بھی ہوش ہوئے پڑے تھے تو میں نے کہا جنگ اوہد افر میں طلح کا دن ہے جنگ اوہد طلح کا دن ہے اس جنگ کو افر میں طلح میں لڑا ہے یہ خاص دن طلح کے نام ہے طلح بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ صحت پاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ زندہ شہید ہے طلح بن عبیداللہ زندہ شہید ہیں اور یہ اشرہ مبشرا میں سے بھی ہیں اللہ کے نبی نے ایک معافل میں دس بندوں کو خوش خبری دیتا کہ تم جنتی ہو ان میں سے طلح بن عبیداللہ بھی ہیں پھر اس کے بعد لوگ اس کو کہتے تھے زندہ شہید سخی طلح فیاض طلح کہتے ہیں کہ دفعہ میرے پاس سات لاکھ درہم تھے جو حضر موت سے آئے تھے کاروبار کے لئے میرے گھر میں بڑا پریشان رات مجھے نیند نہ آئے میری بی بی نے کہا طلح کیا معاملہ ہے کیا مسئلہ ہے نیند کیوں نہیں آرہی کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں میرے پاس اتنے پیسے پڑے ہیں میں اس میں پتھانے کیونسی بات ہے آپ مدینہ کے غوربہ میں فرقنا میں اس کو تقسیم کر دیا میں نے تقسیم کر دیا فرمایا میں نے اپنے بی بی سے کہا یہ تمہیں بڑا اچھا مشورہ دیا ہے تو پھر سارا تقسیم کر دیا پھر میرے پاس ایک پلات تھا تین لاکھ درہم کا جو مجھے عثمان بن افان نے مجھے الارڈ کیا تھا میرے نام کیا تھا ایک دفعہ ایک بندہ آیا اس نے کہا طلح مجھے کچھ تاون کیجئے میں نے کہا میرے پاس ایک پلات ہے بڑا اچھا پلات ہے یا تو وہ لے لو فیز بھی لے لے لہا اس کو لے لو یا اس کے اتنے رقم کی اتنے اس کی مالیت کی میرے پاس پیسہ لے لو تین لاکھ اس کی اس کے قیمت ہے پلات لے لو یا پیسہ لے لو اس بندے نے کہا کہ میں تو تین لاکھ درہم ہی لوں گا میں پلات نہیں لوں گا تو طلاع بن عباد اللہ نے وہ جو پیسے تھے تین لاکھ درہم اس کو فیز بھی لے لہا دے دیئے سات لاکھ درہم ویسے دے دیئے ایک اور جگہ پر اور تین لاکھ درہم اس کو دے دیئے اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی